کہیں صحابہ ایسے تھے آپسنوں ان کے پاس گئے کہا کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا نہیں ہے آپسنوں نے کہا ٹھیک ہے میں آگے جا رہا ہوں یہ بھی ہوا نا کہ یہ سوچیں نہیں میں کوئی اتتا ہارٹ روٹ پڑا اللہ کے رسول آئے میں نہیں کھلا سکا اس سے بڑی شخصیت کون ہوگی اور وہ صحابیات جو ہے کہہ رہی کہ میں کوئی میں کچھ جاتی ہے اب میں اللہ کے رسول کو نہیں کھلا سکی اب کیا جیت جی کے فائدہ یا میں کوئی بڑا ملال ہوئا نہیں آپسنوں نے کہا ٹھیک ہے میں باہر دیکھتا ہوں تو روزہ رکھ لیتا ہوں تکلفات کہاں دیکھئے کتنا سمپل ہے یہ گھر میں آپ نے بہن بلایا کھانا ہے کھانا ختم ہو گیا اتنے ہی ہو سکتا دونوں میں سے کوئی چیز تو یہ تکلفات نہیں ہے لیکن سامنے والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں آج کال لوگ سمجھ گئے تو ہم پور تکلف زندگیاں جیتے ہیں آج کے دور پور تکلف زندگی اتنی تکلفاتی زندگیاں کہ بڑا مشکل ہے اس میں جینا اور یہ کوئی سادھی زندگی نہیں یہ خامو خام کے گلے میں بھندے دالی زندگی ہوتی تکلف سے بری تکلف سے بری ہونا جیسے کہ میں نے دیکھا یہ ایک دعویہ سنٹر ایک سنٹر جہاں دین کا کام ہو دعویہ سنٹرز بولتے ہیں آج کال ایک سنٹر پر ہم گئے تو سنٹر کے پر تکلفات ضرورت نہیں ایک دم سادھی زندگی ہونا فلاں صاحب آئے ان کے لئے تھنڈے کا انتظام کرو ان کے لئے چائے کا انتظام کرو ان کے لئے فلاں کا انتظام کرو ان کے لئے اس کا انتظام کرو اسی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے آپ ایک دینی ادارے پر آئے کوئی کسی گھر پر نہیں آئے گھر پر بھی آتے آپ نہ کھلانا چاہے تو میں تھوڑی بول سکتا ہوں تکلفات ہے اب چلو ٹھیک ہے آپ نے کسی کے مہمان نوازی کی اچھی بات ہے اب آپ ہمارے ادارے پر آئے اب آپ ایکسپیٹ کریں گے آپ نے تھنڈا پلائے تو ہم ڈبل تھنڈا پلائیں گے تکلفات نہیں ہے ظاہر چی بات ہے دینی ادارے اگر سہولت ہو حالات و حالات ہو تو آپ کو پلائیں گے ورنہ وہ خود چندوں پر چلتے ہیں وہ کیسے آپ کو پلائیں گے پلائیں گے تو کچھ لوگ پر تکلفات آپ کسی کے مدر سے پر چلے لائے آپ کے لئے چاہے مانگاتے ہیں بچارے بچے کو کلاس سے بلائیں گے چاہے لائیں گے چندوں کی چاہے ہی ہے یہ دارہ چندوں پر چلتا ہے